لیکن یہ ہے ڈنڈا آپ کے تن پر نہیں آپ کے من پر پڑا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی گاڑی اپنی بائیک اپنا سکوٹر اپنا کار یا چاہے جیسے بھی ہیں پیدل ہیں آپ کو اگر ڈنڈا پڑ گیا ہے تو آپ وہیں کھڑے ہو جائیے وہاں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پولیس والے کے ساتھ نہ تو بحث کرنی ہے نہ گالیاں نکالنی ہے نہ کچھ نمشکر کیا کہتا ہے قانون ایڈکیشنل سیریز میں آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہماری آج کی چرچہ کا مشہ ایک کمنٹ پر ہے یہ کمنٹ مجھے ایک وقتی نے کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنی پتنی اور بچے کے ساتھ لوکڈاؤن کے دوران جب یہ جو کرونا وائرس جو آج کل پھیلا ہوا ہے اس میں جو لوکڈاؤن لگا ہے کئی سٹیٹس میں تو یہ لوکڈاؤن میں باہر جا رہے تھے کسی ضروری کام سے اپنی پتنی اور بچے کے ساتھ اور پولیس والوں نے آگے ناکے پر ان کو پکڑ کے پیٹ دیا ان کو کچھ ڈنڈے مارے اور یہ واپس آ گئے وہاں سے اب یہ مجھے لکھتے ہیں کہ وہ ڈنڈے ان کے تن پر نہیں ان کے من پر لگے ہیں یعنی کہ انہیں بہت آتمگلانی سی محسوس ہو رہی ہے بہت شرمندہ ہیں یہ کہ پتنی اور بچے کے سامنے ان کو ڈنڈا مارا گیا تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور یہ بہت اس وقت گصے میں ہیں کہ یہ کچھ کاروائی کرنا چاہتے ہیں کانونی کاروائی تو انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا پولیس کوئی ادھکار ہے کہ ایسی پرستیتی میں لوگوں پر ڈنڈے مارے جا سکیں تو میں آپ کی جانکاری کے لیے صاف صاف شبدوں میں بتا دیتا ہوں کہ پولیس کے پاس اس پرکار کا کوئی ادھکار نہیں ہے پولیس کو ادھکار ہے اس میں سیکشن 188 کے تحت جو ہے آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے کہ آپ کنی نیموں کو فلاوت کرتے ہیں کنی نیموں کو نہیں مانتے ہیں تو سیکشن 188 بھارتی دندس صحیتہ یاد رکھیے گا اور اس میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکٹ کے جو ہیں کچھ رولز آپ پر لاغو ہوں گے لیکن اس میں بھی مار پیٹائی کا کہیں کوئی کسی ایکٹ میں اس ایکٹ میں کوئی علیک نہیں ہے تو پہلی بات آپ کو پیٹنا جو ہے پولیس نے گلتی کی ہے دوسری چیز اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے تن پر نہیں آپ کے من پر لگے ہیں اور آپ بہت ہی ڈس رسپیکٹ میں جی رہے ہیں اب آپ جو ہے اس کے بارے میں ایک کمپلینٹ ریجسٹر کرائیے یا کوٹ موو کیجئے اور سیکشن 166 IPC بھارتی دندس صحیتہ دھارہ 166 کے تحت اس پولیس والے پر کاروائی کی جا سکتی ہے اب آپ نے آگے اور یہ پوچھا تھا کہ آپ کیا پولیس والے کو پیٹ سکتے ہیں تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ آپ بھی پولیس والے کو نہیں پیٹ سکتے ہیں دو چیزیں آپ دھیان رکھئے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو ایڈوکیٹس ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں جو لاکسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں جو جنرل پبلک ہے وہ بھی یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ نہ تو پولیس کو پبلک کی پٹائی کرنے کا عدیقار ہے نہ آپ کو پولیس والے کی پٹائی کرنے کا عدیقار ہے اب میں آپ کو دو ایسی شرطیں بتا دیتا ہوں مطلب پولیس والے کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی پولیس کب آپ کے اوپر بل پریوک کر سکتی ہے کب آپ کی پٹائی کر سکتی ہے تو دیکھیں پولیس آپ کے اوپر بل پریوک کر سکتی ہے under section 46 جب وہ arrest کے procedure میں ہوتی ہے پولیس جب آپ کو arrest کرنے لگے اور ایسا ویکتی جب arrest سے بچ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر بل پریوک کیا جا سکتا ہے but that force will tend to the degree which is required for his arrest اور ہر arrest یعنی وہ بل پریوک اتنا ہی ہوگا جتنا کی اس کو حراست میں لینے کے لیے پریافت ہوگا جب اس کو حراست میں لے لیا گیا اس کے بعد اس کو مارنے کا کوئی مطلب نہیں ہے جیسے سمجھ لیجئے کوئی ویکتی اپنی بازو چھوڑا کے بھاگنے لگا تین چار پولیس والوں نے اس کو over power کر لیا نیچے گرا دیا اس کو ہتھ کھڑی لگائی کام ختم اس سے اوپر اس کو بل پریوک نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کہ پولیس والے نے اس کو اٹھا کے گولی مار دیا اور وہ ویکتی مر گیا تو یہاں پولیس والے پہ حتیہ کا کیس درچ ہو جائے گا تو آپ یہ بات سمجھئے کہ پولیس تب ہی بل پریوک کر سکتی ہے جب اسے اس پرکار کا عدیش ہو اور arrest سے بچنے کے لیے جب کوئی ویکتی بھاگ رہا ہے تو بل کا پریوک اتنا ہی جتنا کی اس کی حراست کے لیے آوشک ہے دوسرا کوئی روائٹس وغیرہ ہو رہے ہیں کوئی بلواہ ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے بھیڑ کو تتر بتر کرنا ہے چتاب نہیں دی جا چکی ہے پھر بل پریوک بھی ہو سکتا ہے لاتھی پریوک بھی ہوگا آنسو گیس بھی ہوں گی پیلٹ گنز بھی ہوں گی بہت چیزیں ہو جائیں گی وہ ایک another matter ہے وہ دوسرا matter ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے ہم یہیں تک سیمیت رہیں گے چلیے اب آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ بھی کیا اس کو مار سکتے ہیں پولیس والے کو میں نے کہا آپ نہیں مار سکتے پولیس والے کو لیکن بھارت کا قانون آپ کو right of private defense آپ کو آتمرکشہ کا عدکار دیتا ہے section 97 ڈھارہ 97 بھارت دنسہیتہ یپی سی یہ آپ کو it gives you the right to defend your body and the body of other person from any offense which causes injury to human body or which affects human body یعنی کہ آپ کے شریر کو کوئی نقصان پہنچے یا دوسرے کسی کے شریر کو نقصان پہنچے تو اس کے لیے آپ کو آتمرکشہ کا عدکار بھارت دنسہیتہ section 97 دیتا ہے public servant یدی کوئی اس پرکار کا کارے کر رہا ہے جس سے آپ کی body کو جس سے آپ کے شریر کو کشتی پہنچ رہی ہے اور وہ کشتی اتنی گمبیر نہیں ہے کہ کسی کی مرتی ہو سکے وہ deadly نہیں ہے اور grievous hurt نہیں ہو یعنی بہت گمبیر شتی نہیں ہونے والی ہے اس سے اس کو اس طرح سے سمجھئے کہ یدی پولیس نے اس پرکار کا کوئی کارے کیا ہے اس پرکار سے ڈنڈا مارا گیا ہے کہ جس سے بہت گمبیر شتی نہیں ہو رہی ہے اور اس سے جان جانے کی بھی عشنکہ نہیں ہے تو آپ کو right to self defense نہیں ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ پولیس والے نے آپ کو ایک ڈنڈا مارا تو آپ نے بھی اٹھا کے پتھر اس کے سر پر مار دیا ایسا بلکل نہیں ہے یہاں پر آپ کو right to self defense نہیں ملے گا self defense میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں ملے گا section 100 ipc یعنی کی دھارہ ایک سو بھارتے دندس نہیں تھا اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یدی آپ کو grievous hurt ہونے والا یعنی کی گمبیر شتی پہنچنے والی ہے تو آپ اپنا defense کر سکتے ہیں یا آپ کی جان جان جانے والی ہے تو آپ self defense کر سکتے ہیں یعنی کی کوئی deadly attack آپ کے اوپر ہوتا ہے جب assailant حملہ ور آپ کے اوپر کوئی deadly attack کرتا ہے یا آپ کو کمبیر شتی کارت کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ہر circumstance میں ایسی سمبھاونہ ہے کہ یدی سامنے والا public servant آپ کے اوپر کچھ اس پرکار کا کارے کرتا ہے جس سے آپ کی یہ شتی تو ہونی نشجت ہے تو آپ جو ہے self defense کر سکتے ہیں آتم رکشہ کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھئے میرے ان باتوں پر بہت دھیان دیجئے گا آپ کو right to self defense ہے right to attack نہیں ہے یعنی آپ نے پلٹ وار کرنے کا آپ کو ادھکار نہیں دیا آپ کو آتم رکشہ کا ادھکار دیا ہے آتم رکشہ کی ادھکار میں وہاں سے بھاگنا بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے پولیس والے کو مارا اور اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا آپ کا defense جہاں تک ہو سکا آپ نے اتنا ہی force use کیا جتنے میں آپ کا defense ہو سکتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ force استعمال کریں گے تو یہ آپ نے assault پولیس والے پر کر دیا آپ defense کیجئے defense کا آپ کو پورا عدھکار ہے section 100 1100 1100 بھارتی دنس سہیتہ آپ کو پورا اس بات عدھکار دیتی ہے کہ آپ اپنے جو case آیا تھا جورج فلویڈ جس کو کی حراست میں لینے کے دوران اس کے اوپر اتنا بل پر کیا گیا کہ اس کو نیچے گرانے کے بعد ایسا دکھایا گیا کہ وہ وقتی اٹھنا چاہتا ہے لیکن پولیس والے نے اس کا گردن جو اپنے پیر سے دبا رکھی تھی اس کی پر مر گیا تو اس پر کا بل پریوک بھی جو ہے پولیس کو allowed نہیں ہے تو میں نے آپ کو دو کنڈیشنز بتا دی ہیں کہ جب آپ اپنی self defense کر سکتے ہیں پہلا ہے کہ آپ کے اوپر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے تو آپ اپنے کو defense کر سکتے ہیں اپنے right to self defense آپ activate ہو جائے گا تو آپ پولیس والے کو مار نی کا سرف ادھکار کب ہے اپنے defense کرنے اٹیک کا پھر بھی نہیں لیکن self defense کے دوران پولیس والے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اچھا اب ہم واپس آتے ہیں جہاں پر ان کو ڈنڈا پڑ چکا ہے اب آپ نے کرنا کہ آپ تو گھر آگئے لیکن یہ ڈنڈا آپ کے من پر پڑا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی بائیک اپنا سکوٹر اپنا کار یا چاہے جیسے بھی ہیں پیدل ہیں آپ کو ڈنڈا پڑ گیا ہے تو وہیں کھڑے ہو جائیے وہاں کھڑے ہونے کے بعد آپ کی گئی ہے جو میرا اپراد ہے میں اس اپراد کی سزا بھگتنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس پرکار سے پٹائی جو مرسط ہوئی ہے وہ سراسر گیر کانونی ہے تو آپ وہیں کھڑے رہیں ہو سکے تو ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں پولیس کو بلائیں وہاں پر پی سی آر وین آئے گی آپ اپنا میڈیکل کرائیں وہاں پر ڈاکٹر لگ دے گا کہ دیکھیں آپ کوئی چوٹ لگی ہے پھر اس ادھکاری کے خلاف یا اس پولیس میں ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو آشا کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کے مادہم سے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ کو یدی اس پر کاروائی کیا ہے تو آپ اس میں پرتی رکشہ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے یدی کوئی گریب ویکتی ہے پھلے والا رکشہ والا مزدور اس کو پیٹنے میں پولیس والے کو زرہ بھی ٹائم نہیں لیتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ نہیں کرے گا کیونکہ کمپلینٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک اور پروسس میں جانا وہ ویکتی عدالت میں جائے گا اس کے خلاف کمپلینٹ کرنے پولیس تھانے میں جائے گا یا پھر اگلے دن اپنی پھل یا سبزی کی ریڈی لگائے گا یا اگلے دن رکشہ کھینجے گا تو ایسے ویکتی ضرور میں نے دیکھا ہے کہ جو غریب ہیں مظلوم ہیں وہ لوگ پٹتے ہیں اور پولیس ان پر ہاتھ چھوڑنے میں زرہ نہیں لگاتی ہے تو اشا کرتا ہوں اس ویڈیو کے مادہم سے میں نے آپ کی سمسیہ کا سمدھان کر دیا ہوگا جانکاری مانگی تھی جو آپ کو مل گئی ہوگی تو لکھتے رہی مجھے اسی پرکار سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے میں وہاں سے آپ کے پرشن لوں گا اور اتر میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور ملتے ہیں آپ سے آپ کے پرشن اور اس کے قانون اتر کے ساتھ اپنے اگلے ویڈیو میں